موسیقی سیلاو نے چاروں صوبے اجار دیئے موز اور ریلے کی زد میں جو آیا وہ تنکے کی طرح بہ گیا ایک ہزار سے زائد امباد دو ہزار سے زائد زخمی لاکھوں افراد بے گھر کھلے آسمان تلے بے یاروں مددگار دریائے سوات نے کنکریٹ کے مکان نگل لیے کالام میں دریائے کنارے بنا ہوتیل بھی پانی میں بہ گیا سیلاو سے انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا لاکھوں گھر دہ گئے لاکھوں مویشی مر گئے سڑکیں بہ گئی پول تباہ ہو گئے صوبے کے زمینی رابطہ منقطع کئی لاکھوں میں وبائی امراض پوٹ پڑے سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے چاروں صوبوں میں پاک فواشتائینات بحریہ اور فضائیہ بھیمدادی کاموں میں پیش پیش دریائے کابل سوات پنچ گوڑا اور دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب دریائے کابل کا سیلابی ریلا اٹک پہنچ گیا پانی کے بہاؤ کا سو سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا دو لاکھ ستر ہزار کی اس ایک بہاؤ ریکارڈ سطح میں مسلسل اضافہ پانی دہاتوں میں داخل اٹک خرد کے بہاؤں پر ہوتیل اور دیگر امارتیں زیر آب لوور دیر میں سیلاب نے ایک گھر اجار دیئے موز اور ریلا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے زیر تعمیر محمد ڈیم پروجیکٹ ایریا میں دریائے سوات کا پانی داخل دریائے سوات کے بہاؤں میں کمی آنے لگی خوضہ خیلہ کے مقام پر اب بھی اونچے درجے کا سیلاب بہرین کالام اور مدین کا راستہ منقطع کئی راستے پل اور سڑکیں ٹوٹ گئیں چار سدہ میں سیلابی ریلے کے باعث منڈا ہیڈ ورکس کا پل ٹوٹ گیا لوگ جائے پناہ ڈونڈ رہے ہیں سن ڈوب گیا ہر طرف پانی ہی پانی لاشوں کو دفنانے کے لیے خوشک جگہ تک میں اثر نہیں گاؤں کے گاؤں جڑ گئے مکین در بدر ہو گئے کئی علاقوں تک رسائی ناممکن ہو گئی لاکھوں متاثرین مدد کے منتظر لارکانہ سے سندھ کے آخری زلہ کمبر شہداد کورٹ تک فصلے تباہ ہو گئی سانگھر اور شکارپور سمیت کئی شہروں میں انداد نہ ملنے پر متاثرین کا احتجاج بلوچستان والوں کا امتحان خاتم نہ ہوا مزید برسات سے اور زیادہ تباہی قلعات میں سلابی ریلہ آبادی میں داخل کئی گھر بہ گئے سما کے نمائندے احمد رحمان خان بھی پانی کے ریلے میں پھز گئے علاقہ مکینوں نے مدد کر کے نکالا بلوچستان کا سندھ اور پنجاب سے زمینی رابطہ منقطع پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا راستہ سلابی ریلہ بہا لے گیا لینڈ سلائڈنگ بھی جاری ہے بلوچستان کے بیشتر علاقے بجلی سے محروف مواصلاتی نظام درہم برہم کوئٹہ کا علاقہ نواکلی شدید متاثر بزرعظم کا سندھ کے سلابزدہ علاقوں کا دورہ متاثرین سے ملے بچوں کا حوصلہ بڑا ہیا سلابزدگان کی حالت ازار دیکھی نہ گئی تو بزرعظم آپ دیدہ ہو گئے متاثرین کے لیے پندرہ عرب کے اندادی پیکج کا اعلان سلاب سے متاثرہ علاقوں میں موبائل سے فری کال کی سہولت فراہم کر دی گئی شہباز شریف آج سجاول کا دورہ کریں گے سلاب متاثرین کا دکھ درد ماتیں گے اجڑے ہوئوں کو بسانے اور ان کی مدد کرنے کو مسلح فواج بھی پیش پیش آرمی چیف آج بلوچستان اور سندھ کے سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کال ازبیلہ کی تحصیل لاکھڑا کا دورہ سلاب متاثرین سے ملاقات تمام جنرلز نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ متاثرین کے لیے آتیا کر دی ریلیف ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئے آرمی ہیلپ ڈیسک ڈبل ون ٹری فائف پر رابطہ کیا جا سکتا ہے وزر خزانہ کا پی ٹی آئی پر آئی ایم ایف سے ڈیل کو ناکام بنانے کی کوشش کرنے کا الزام مفتہ اسماعیل کی پریس کانفرنس بولے خیبر پختونخواہ کے وزر خزانہ نے مجھے خط لکھا تیمور جھگڑا نے یقین دلایا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خط نہیں بھیجا کیا آپ کو خط لکھنے سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے آج پاکستان ڈوبا ہوا ہے اور یہ لوگ خط لکھ رہے ہیں عمران خان کی حکومت نہیں آئے گی تو کیا پاکستان کو تباہ کر دیں افسوس کہ یہ لوگ سیلا بھی صورتحال کے باوجود سیاست کر رہے ہیں عمران خان، حسد عمر اور فواد چودری کو توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس حسد عمر نے نوٹس ان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا دالت کے باہر گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن کے منمانے فیصلوں پر تنقید تو ہوگی لاتھی اور طاقت سے ملک کو چلانے کی باتیں خام خیالی ہیں آئیم ایف سے مہائدہ نہ ہونے کی ذمہ داری تیمور جھگڑا پر ڈالی جا رہی ہے مفتا اسمائل کی ناکامی کی مشہوری تو خود نواز شریف بیان کر رہے ہیں قومی ہیروز بھی سیلام متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آگئے سابق کپتان وسیم اکرم کہتے ہیں شاہد آفریدی فانڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے عوام شاہد آفریدی فانڈیشن یا کسی بھی ریلیف فنڈ میں امداد دیں محمد آمر، شان مسود، فہیم اشرف، سحیل تنویر کی بھی عوام سے آگے بڑھ کر مدد کی اپیل اور ٹروفی ایک ٹی میں چھے کون بنے گا ایشین کرکٹ کا چیمپئن گروپ اے میں بھارات، پاکستان اور ہانگ کانگ شامل گروپ بی میں شریلنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کا ٹکھراو ہوگا متحدہ اربیمارات کے سہرہ میں سجے گا کرکٹ کا میلا چھکے چوکے لگیں گے وکٹیں بھی اڑیں گی افتتاہی روز، میزبان شریلنکا افغانستان سے پنجازمائی کرے گا کامی ٹیم اپنا پہلا میچ 28 اگز کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی